ہم وہی کہیں گے کہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے مثلا میں یہاں پہ چند باتیں ارز کروں وسوسے سے بچنے کے لئے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ سے مدد مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شیطان کے وسوسوں سے بچانے والا ہے پھر دوسرا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے تاکہ شیطان مردود سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اسے جگہ ملے ایک طریقہ وسوسے سے بچنے کا یہ بھی ہے کہ وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑے انشاءاللہ اس سے بھی شیطان کا وسوسہ دور ہوتا ہے ایسے ہی سورہ ناس جس میں قل اعوذ برب ناس ملک ناس الہ ناس اس سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس سورہ کی برکت سے بھی وسوسوں سے نچات ملے گی اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وسوسوں کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ نماز میں میں ہوتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں نے دو رکعتیں پڑی ہیں کہ تین رکعتیں پڑی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وسوسوں کی شکایت کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو ایسا پائے تو اپنی دائنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر کے اپنے بائیں ران پر مار اور بسم اللہ کہے تو وہ شیطان کے لیے جو ہے وہ چھوری کا کام کرے گا تو یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا اور وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دے وہ جو کہے اس کے خلاب کو کرے تو اس طرح سے وہ شیطان جو ہے وہ نامراد ہو کر کے لوڑ جائے گا کیونکہ جب اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ اس کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے یہ حکم وسوسے کا ہے لیکن اگر وسوسہ نہ ہو جیسے مثال کے طور پر کسی کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو پھر وسوسے سے بچنے کے لیے اس بات کی طرف توجہ نہ دے اپنے کام سے کام رکھے لیکن اگر واقعی اگر کسی کو قطرہ نکلتا ہے تب تو پھر یہ وسوسہ نہیں ہے ایسی صورت کے اندر